اس لیے اگر کوئی انساری ہے کوئی نداف ہے کوئی جولاہا ہے کوئی سید ہے کوئی پیٹھان ہے کوئی صافی ہے کوئی دھوگی ہے یہ نفرت کی باتیں نہیں ہیں یہ حقارت اور تحقین تحقین کی باتیں نہیں ہیں یہ کس کی بات ہے یہ پہچان کی بات ہے یہ پہچان کی بات ہے پہچان کا کیا مطلب جیسے ہمارے خاندان میں پچاس آدمی کا نام عبداللہ ہے تو ہم کیسے پہچان ہیں یہ عبداللہ کون ہے اس لیے کہا جاتا ہے یہ تبارک کا بیٹا عبداللہ ہے یہ مبارک کا بیٹا عبداللہ ہے یہ فلا خاندان کا ہے تو خاندان کا نام جڑنے سے پہچان بن جاتی ہے یہ عبداللہ فلا عبداللہ ہے یہ عبداللہ فلا عبداللہ ہے تو یہ برادری کی جو باتیں ہیں یہ باتیں ہماری پہچان کے لیے ہیں اللہ نے کہا فرمایا کہ ہم نے تجھے ایک ماں باپ سے پیدا کیا وَجْعَلَنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا لَيْتَعَارَفُ میں دیفرینٹ ٹائبز میں اور بہت ساری فیملیز میں میں نے تجھ کو بانا دیا کیوں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کی پہچان رہے یہ فلا فیملی سے ہے یہ فلا خاندان سے ہے یہ فلا خاندان سے ہے یہ پہچان کے لیے تھا یہ عبداللہ کا بیٹا ہے یہ رحمتاللہ کا بیٹا ہے یہ مبارک کا بیٹا ہے یہ زہد کا بیٹا ہے یہ پکر کا بیٹا ہے ہم لوگوں نے اس پہچان کو کھمند کا ایشو بنا دیا ہم لوگوں نے اس پہچان کو غرور کا ایشو بنا دیا برا ہو اس کا جسے لڑنا تھا کفر سے وہ لڑنے لگا اپنے بھائی سے جسے لڑنا تھا مشرق سے وہ لڑنے لگا اپنے بھائی سے میں انساری ہوں یہ منصوری ہے انساری منصوری سے بڑا ہے تیری زمان میں کیلہ پھر جائے تم کو کس نے کہا کہ اس منصوری کو حقیر سمجھنے کی بات کس نے کہتے ہیں کس نے کہا یہ چودہ سو سال کے اندر میں کس کا باپ دادا کہاں کلمہ پڑھا کس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا اور تُو جو کہتا ہے کہ تبیلے انسار سے میرا تعلق ہے چھوٹا ہے تُو کوئی سمبند نہیں ہے غریب نواز نے نوی لاکھ کافیوں کو مومین بنایا انڈیا میں یہ سب پرہمن تھے راجبوت تھے کوئی دھوبی تھے کوئی ساپی تھے کوئی ہری جنگ تھا کوئی مسہر تھا کوئی چھانگڑ تھا یہ سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مومین بنا جب مومین بنا پھر یہ جنگ کہاں سے آ گئی کہ میں انساری تُو منصوری میں شیخ تُو منصوری میں پیٹھان تُو منصوری یہ جنگ کہاں سے پیدا ہو گئی یہ جنگ تو ہندووں میں ہے یہ جنگ تو کافیروں میں ہے یہ شدر ہے یہ بچھتری ہے یہ پرہمن ہے یہ ویش ہے یہ جنگ وہاں ہے کہ اگر کوئی پرہمن کہ پر ہم نے پورے مندر کو دھولوا دیا کہ ہمارا مندر اچھوت ہو گیا پورے اخبار میں خبریں آئی اس ٹیکنیکل ڈیفلکمنٹ کے زمانے میں سائنٹیفک ڈیفلکمنٹ کے زمانے میں سائنسی ترقی کے زمانے میں اس گلوبل ایک ویلیج کے زمانے میں جب آقل میں روشن ہے تیمی کی طاقت کو سب لوگ مان رہے ہیں سائنس جوان ہو گئی ہے اس وقت میں بھی پندر کو دھویا جانے کا کیا مطلب ہوا کہ یہ کالا ہے یہ چھوٹی جاتی کا ہے آج پہلے سنتا تھا میں کہ کنوا میں کوئی حریجن پانی پلے پر ہمار کنوا کو توڑ دیتا تھا برطن کو توڑ دیتا تھا یہ پر ہمار واحد ہے یہ عزب کے سب انسان ہے مگر یہ پر ہمار کترناک نفرت کی آگ وہی آگ دھیرے دھیرے مسلمانوں میں آگئی جبکہ اسلام نے کہا تھا کہ تُو کانداموں میں بٹا رہا کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن ایک دوسرے سے عزت کرنا سپیریئر بننے کی ایک کٹیگری ہے بس نہ کوئی شیخ نہ کوئی پتھار نہ کوئی کالا نہ کوئی گورا نہ شہر میں رہنے والا نہ دیہاب میں رہنے والا نہ عرب میں پیدا ہونے والا نہ عجب میں پیدا ہونے والا حضور نے کہا مصطفیٰ نے کہا اب اسلام آگیا ہے وطور جاہلیت تھا جہاں گورا کالے کو آدمی نہیں سمجھتا تھا جہاں ماندار غریبوں کو انسان نہیں سمجھتا تھا جہاں اوچھی جاکی کا آدمی نیچھ بھی جاکی کے آدمی کو چھانور سے برتر سمجھتا تھا اب اسلام آ گیا اب پورے چہالت کی ساری پاتھوں کو مٹا دیا گیا سود جو میرے خاندام میں کسی نے کھایا مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں اسے پاؤں میں ریچے رونگ دیتا ہوں وطور حلیت کے قرور کو میں پاؤں دی میچے رونگ دیتا ہوں اب کوئی عربین عجمی پہ بڑا نہیں ہے اور کوئی عجمی عربی پہ بڑا نہیں ہے یعنی مصطفیٰ نے کیا کہا کسی بلیک کو وائٹ پہ وائٹ کو بلیک پہ کوئی سپیریریٹی نہیں اور کسی عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کوئی سپیریریٹی نہیں البتہ سپیریریٹی کس بنیاد پہ ہوگی مصطفیٰ نے کہا جس کا سکریکٹر جس کا بیہیوئر جس کا جس کا آچرن جس کا صوبہ جس کا کردار جتنا روشن ہوگا جو جتنا زیادہ اللہ سے درے گا وہی قابل احترام ہوگا وہی قابل احترام ہوگا اِنَّا اَقْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ قرآن نے کیا کہا جو اللہ سے درے گا وہی عزت والا ہے اب چاہے کسی گاغریب دیہاتی کا بچہ اللہ سے ڈرے گا وہ شہر کے شرابیوں سے بہتر ہے وہ شہر کے اوچھی چاہتی کے سودھ خوروں سے کروڑوں گناہ بہتر ہے وہ دیہات کا دیہاتی جو مزدوری کرتا ہے اس کا دامن سنا سے شراب سے سودھ سے جھوٹ سے پاک ہے وہ یہ کردار کا دھنی آدمی وہ اوچھی چاہتی کے شرابی پاپی حرام خور قاتل سودھ خور حرام خور سے کروڑوں گناہ بہتر ہے یہ یہ اسلام کا مزاج ہے مگر ہم نے بھی ہندووں کے بیٹ میں رہتے رہتے ہمارا دماغ بھی ہندوانہ ہو گیا یہ انساری ہے تو بیٹی نہیں دیں گے یہ منسوری ہے تو بیٹی نہیں دیں گے اب اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھائیں گے رشتہ داری نہیں کریں گے اسلام نے کہا کفو کا مسئلہ ہے یعنی اگر آپ بیٹی والا ہیں کسی ایسے گھر میں بیٹی نہ دے دیں کہ آپ کو زلت کا احساس ہو یہ تو کفو کا مسئلہ ہے لیکن جو اللہ سے ڈرنے والا ہے جو متقی ہے اس کا کوئی کفو نہیں جو علی میں ربانی اس کا کوئی کفو نہیں اگر کوئی انساری کا پیٹا علی میں ربانی ہو تو شیخ اپنے بیٹی اس کو دے دیں چونکہ علم اور تقوی یہ تمام پانڈری سے اوپر ہے تمام حدوں سے اوپر ہے اگر کسی نچلے خاندان میں کوئی عالم ہے کوئی متقی ہے اللہ سے ڈرنے والا ہے تو اونچی جاتی جو اپنے آپ کو سمجھتا ہے وہ اگر اپنی بیٹی وہاں دے دیں عزت کی بات رہی زلت کی بات رہی یہ قابلے فقر ہے قابلے مگر ہم نے ہندو کے بسطے کے بیچ میں رہتے رہے ہم نے وہی فرمول اپنا لیا یہ انساری ہے اور انساری چاہے شرابی ہو پاپی ہو زانی ہو ساتھ اسی کا دینا ہے ووٹ اسی کو دینا ہے اور اسی کی اسی کا پکش لینا ہے چاہے وہ زانی کیوں نہ ہو میرا میری برادری چاہے پیٹھان کیوں نہ ہو چاہے شرابی ہو پاپی ہو زینہ کار ہو ان کی ماں بہن بیٹیاں فاخشہ ہو کچھ بھی ہو مگر ساتھ اسی کا دینا ہے اسی کا نام تعصب ہے اور یہ تعصب سلام میں حرام ہے اب امی برادری کا اچھائی میں ساتھ دینا یہ علم والا ہے تقوی والا ہے دنیا بھی علم حاصل کرنے والا ہے اچھا سو بھار آچرن بھار ہے اب ہم کہیں ماشاءاللہ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہماری برادری میں تقوی ہے پرحزگاری ہے اخلاق ہے دسترخان بچھا کے کھانا کھانا ہے مہمانوں کو عزت دینا ہے اب فلا بولتا ہے کہ اگلی جاتی کا آدمی یہ شیخ پٹھان ہے دسترخان بچھاتا ہے ہم دسترخان نہیں بچھائیں گے یہ لوگ مہمان نوازی کرنے میں پچاس طرح کے آئٹم رکھتا ہے ہم نہیں رکھیں گے یہ نماز پڑھتا ہے ہم نہیں پڑھیں گے یہ مولانا کو دعوت دیتا ہے ہم نہیں دعوت دیں گے یعنی اس کا اپوز کرنا ہے اس کی مخالفت کرنا ہے یہ ہم کو دبایا ہے یہ ہم کو کچلا ہے یہ ہم کو رہنے نہیں دیا ہے پہلے ہم کو کھڑا رکھوایا ہے ہمارے دروازے پر کھڑا کروایا ہے بیکنین کرسی نہیں دیا ہے ہم مالدار ہیں اب اس کا بدلہ لیں گے اس کو بیکنین نہیں دیں گے اس کو چلنے نہیں دیں گے یہ ساری بات ہے یہ جہانت کی پیداوار کی بات ہے